ایہاک نعبود و ایہاک نستہی تعریف کرنے کے بعد اے اللہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے حق تو یہ ہے کہ عبادت بھی تیری ہوگی دعا بھی تُبھی سے کی رہے گی اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تُجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تُجھی سے مانگتے رہیں گے کیونکہ یہ مزارع کا سیگہ ہے جو کانٹینیوشن ہے پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس عربی میں ایک ہی ہوتا ہے ہمارے تو تین ہوتے ہیں نا اردو میں اور انگلیش میں پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر عربی میں فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی سیگہ استعمال ہوتا ہے وہ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے ایہاک نعبود و ایہاک نستائی اگر اس کو دعائیہ بنائیں گے جس طرح کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے احمد عبریلوی صاحب نے انہوں نے بہت زبردست ترجمہ کیا اور انہوں نے کہا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں اور صرف تجی سے مدد چاہیں یہ لہذا بات ہے کہ وہ خود اور ان کے ماننے والے غیرولہ سے بھی مانگتے رہے ہیں ترجمہ ٹھیک ہی ہے اس لیے میں کہتا ہوں قرآن میں کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتا قرآن کا ترجمہ فٹ ہے آپ کسی کا اٹھا کے دیکھیں ترجمہ سب نے ٹھیک کیا ہوتا اچھا عبادت میں تو دعا بھی شامل ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سنن نسائی میں حدیث ہے ابن ماجہ میں دعا عبادت ہے تو جب دعا عبادت ہے تو ایہ کا نعبدو میں دعا شامل تھی کہ پھر ایہ کا نستائن کیوں آیا اس لیے کہ سب سے سنسٹیف ایشو ہی دعا کہیں غیرولہ کو مدد کیلئے پکارنے کا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سپیسیفکلی بیان کیا اس کے باوجود امت کی ایک سریعت غیرولہ سے مدد مانگ رہی ایک تو ایسداری اسباب وہ تو آپ مانگیں تو قرآن میں حکم ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے وہ ایک مفتی صاحب جو کیو ٹی بی پہ بیٹھے ہیں لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لئے وہ کہتے ہیں لیا پھر امی سے روٹی نہ مانگے جاتے ہیں بھئی امی سے روٹی وہ مانگتا ہے جس کی امی گھر موجود ہوتی ہے جس کی امی قبرستان میں آرام فرما ہوتی ہے اگر وہ امی سے روٹی مانگ رہا ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے پاگل یا مجذوب تھوڑے سویسٹیکیٹڈ ورڈ مجذوب یا پاگل تو یہ پاگلوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کوئی دریاں میں ڈوب رہا ہو تو اللہ کو پکارے گا یا جو وہاں پہ کنارے پہ لوگ موجود ہیں ان کو پکارے گا یہ تو ظاہری اسباب ہے تو سر وہ اس وقت شیخ عبدالؑ کہتا ہے جنانی کو بھی پکار کے دیکھ لیں اگر اس کو ہے کہ وہ ہچا لیں گے کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوئے ان کو اگر اپنے بزرگوں پہ اتنا مان ہے تو یہ دریاں میں چھنانگ مانے نہ پکارے بزرگوں ظاہر یہ اسباب میں آپ نے ڈاٹ کرنے کا حکم ہے ہاں جو دعا مانگی جائے گی یہ بغیر اسباب کے آپ جو غائب میں مدد کے لئے پکار رہے ہوتے ہیں مثلا یہاں بیٹھے میں ان کو کہا تو مجھے پانی پلا دیں ملکہ ٹھیک ہے لیکن یہ بغداد میں کمر کے اندر ہے میں کہا تو مجھے پانی پلا دیں وہی جملہ شرک ملے تھے یہ ہے اصل مسئلہ یہ جھگڑتے رہتے ہیں نہیں وہ بزرگوں کو اختیار نہیں میں کہتا ہوں نہیں بزرگوں کو اختراف ہو بھی ہے کوئی بزرگ ماشاءاللہ اتنا پہنچ رہا ہے کہ اسے اللہ نے اختیار ہی دے دیا فرشتوں کی طرح پھر بھی بزرگوں کو پکارنا شرک ہوگا مدد کے لئے ویسے آپ نے محبت میں پکارنا ہے آپ ضرور پکاریں مدد کے لئے نہیں ویسے اپنی محبت کا اظہار کریں لبائی کا یا رسول اللہ کہیں لبائی کا یا حسین کہیں بلکل ٹھیک ہے اب محبت کا اظہار کریں المدد نہیں بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے تو بارش فرشتوں سے مانگی جائے گی یا اللہ سے اچھا تکو فرشتوں سے مانگ لے کے خیر اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے سر وہ مشرک ہو جائے گا اور یہ قرآن میں لکھا ہوں ہے آپ پارا نمبر بیس کھول لیں اگر کسی کو تفعیق ہو گئے انمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو پارا نمبر بیس کے آغاز میں ام میں یجیب المطر اذا دعا ویکشف السو ویجعلکم خلفال ارض بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مسئیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف اس سے دور کرتا ہے اور تمہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علامی ہے جس کی ایک والٹی ہو بڑے کم لوگی نصیت پکڑتے ہیں تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں تمہارا یہ عقید ہے کہ وہ مسئیبت اور پریشانی میں تمہارا مشکل کشاہ ہے تو گویا الہ ہے وہ اور سب سے پہلے تو مولا علی ان کے گرے بار پکڑے گئے جنہوں نے مولا علی کے بارے میں عقیدہ گھڑ دیا مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا بھی وہ گا جو اللہ کو پکارتے تھے